کہ لینڈل اولمپیا میں تین روزہ عالمی کتب ملہ سج گیا پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہزاروں پبلیشرز اور یونیورسٹیوں کے اسٹول لگ گئے پاکستان کے چاروں صوبوں کے ثقافت اور تاریخی ورثے کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں لندن سے اپنے نمائندے اصدلی سے جی اصدلی بتائیے گا بلکل جی لندن اولمپیا میں جو عالمی کتب ملہ اس کا اغاز ہو چکا ہے تین روزہ جی میلائز میں دنیا بھر سے جو ہزاروں کی تعداد میں پبلیشرز ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں ویسٹرز آتے ہیں دنیا بھر کی جو معلومات ہے اس کا تبادلہ کیا جاتا ہے پاکستان سے بھی جو پبلیشرز ہیں وہ بھی اس کتب ملے کا حصہ بنتے ہیں میرے سے مجود ہیں حبیبہ صلاح الدین جن سے ہی جاننا چاہوں گا ان کے ہمیں بلکہ یہ بھی نظر آ رہا ہے بڑی ایک جو زبرس کتاب ہے پاکستان بیوٹی اینڈا سلینڈرز کے بارے سے یہ پوچھنا چاہوں گا اس کتاب میں کس قسم کی جو معلومات ہے ہم لوگ نے یہ کافی ٹیبل بک اس سال پبلش کری ہے جو الحمدللہ بہت پاپیلر ہے ہمارے ملک میں اس میں چاروں صوبوں پر ہے اور جو پاکستان کی جو مشہور اپنا بلڈنگز ہے آرکیالوجی ہے ہر تصویر آپ کو اس میں ملے گی اور اس کے اندر کافی انفرمیشن بھی ہے جو ہمارے ملک کے بارے میں جو دوسرے ملک جو پرسیف کرتے ہیں جو سوچتے ہیں اس سے بہت ہٹ کر اس کے اندر ہے اس میں ہمیں بڑے اچھے ریویوز ملے ہیں انٹرنیشنل اور پلس لوکل ریویوز بھی بہت اچھے ہیں پیسر مجود ہے تمیور مرزا ہر سال آتے ہیں یہاں پر یہ ماشاءاللہ ہر سال ہم جیسے سکولوں کی جو پرنسپلز ہیں ان کو لاتا ہے تاکہ ہمیں ایکسپوز کرے تاکہ پاکستان میں جو ایڈکیشن کی بہتری لائے تاکہ جو جدید ایڈوانس ٹکنالوجی وہ لائے بھی آن لائن ایڈکیشن پر ہمیں یہاں لائے ہیں دکھانے کے لئے کہ انٹرنیٹ پر جو یہ ریسورسز مل رہے ہیں ان کو ہم کیسے استعمال کریں تو یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اب ہماری جو گورنمنٹ ہیں نا ان کے بھی بہت سارے پبلشنگ ادارے ہیں ٹیکس بک بورڈ ہیں وہ وغیرہ ہیں اب ان کو تھوڑی سوچنی چاہیے کہ وہ بھی آستہ آستہ آئیں ٹھیک ہے وہ بات کوئی انشان قدم اٹھاتا ہے تو شروع شروع میں اتنا ان کو مارکٹ نہیں ملتا ہے مگر آستہ 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 ایکسپوزر ہوتے ہوتے ہوئے وہ بھی ایک اپنی پوزیشن لے آئیں گے تو یہ صرف پرائیویس اگر نہیں گورنمنٹ کو بھی اپنے ٹیکس بک بورڈوں کو بولنا چاہیے ٹھیک ہے جی اگر آپ ایسی کتابیں بنائیں جو ہمارے اپنے سکولوں میں بھی استعمال ہوئے اور ایک عالمی اور انٹرنیشنل طور پر بھی استعمال کریں اب جیسے اردو ایک لینگویج ہے اب اردو کی لینگویج بکس کہاں بنے گی ٹھیک ہے ساؤت ایزیا میں سے دعائی گی پاکستان کو ایک لی لینے چاہیے کہ اس کی پرموشن کے لیے کتابیں لائیں ادھر لائیں لینگویج لرننگ میں اردو کی ایک پرموشن کریں بڑی اچھی باتیں کیجئے تمہور مرزا نے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو چاہیے کہ اس طرح عالمی جو کتب ملے ہوتی ہیں اس میں زیادہ زیادہ ان پبلیشنٹ کی سپورٹ کریں جس طرح کے ساتھ ہم اپنی جو ثقافت ہے اپنی جو ایڈیوکیشن ہے ہمارے جو وہاں پر ورسہ ہے اس کی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو یہاں پہ رونمائی بھی کروا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور اس طرح جو اردو زمان ہے وہ جو مانی جاتی ہے بڑی زمانوں میں سمال ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ترویز ہم اس کی کر سکتے ہیں اور سب سے جو بڑی بات ہے ایسے کتب ملے میں شرکت سے جو عالمی سطح پر جو رسرچ ہو رہی ہے نالج ہے دیجٹل ٹیکنالوجی کی طرح ہم جا رہے ہیں تو اس جو ارسرچ کے اوپر جو پاکستان ہے وہ زیادہ زیادہ مستفید ہو سکتا ہے شکریہ حصد علی تفصیلات کے لیے